موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ سب کی دعاوں کے ساتھ خیریت سے ہوں میں ہوں محمد کامران اور آپ دیکھ رہی ہیں کامران پینڈو یوٹیوب چینل آج ہم مکہ کی فصل میں فلڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فلڈ کرتے وقت ہم کس کس چیز کا استعمال کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں چلو پھر چلتے ہیں آج کی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں کی کار دینا مورا کیوں کرنا یار ڈنگرہ آس تے پانی کھڑنا تھے پھر اسی بھی تے پانی لائی جاننے آنا او مکی نو لائی جاننے آنا اتھے لیا آگے پیالا پامے ساری اینو پیالا پامے پورے موٹر دا سارے پانی پیالا اسی نہیں روک دے لیکن پھٹی نی کڑنی موری ماری جی کڑنی نئی ماری جی بھی نی کرن دی نی ہاوی اتھے لیا آیا مجھا نو مورا ضروری کرنی مورا ضروری کرنے اب مرنا پانی چھے تھلے آیا دیکھ جائیں گا وہ ساتھ لائی جائی ہم اب ڈرم میں خاد ڈال رہے ہیں پہلے نمبر پہ تو اور یہ خاد ہے سونہ یوریا تو ہم نے آدھے اکڑ میں پانی لگایا ہوا ہے اور آدھے اکڑ میں تقریباً آدھی بوری ہم ڈالتے ہیں اور آدھی بوری ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں جو سلفر ہے اور وہ پانی میں مکس کرنے کے بعد ہم اس ڈرم میں ڈال دیں گے اور ڈرم میں ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں پٹاش ہے پٹاش بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سائز اور رنگت میں اس کے استعمال سے اضافہ ہوتا ہے اور پچیدہ وار میں خاص خاصیاَّ Neil اور جو دانا ہوتا ہے وہ چمک پیدا کرتا ہے یعنی کہ پچکا ہوا دانا نہیں ہوتا سیت مند اور بیماریوں سے فصل محفوظ رہتی ہے اور ایک یہ بھی چیز ہے ہمارے پاس اس کو بولتے ہیں سلفر یہ جو سلفر ہے اس کو بھی ہم پہلے پانی مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اسے ڈرم میں ڈال دیں گے اور ڈرم میں ڈالنے کے بعد ہم ڈنڈے کی مدد سے ان تینوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یعنی ان کا ہم مکسچر بنا لیں گے اور مکسچر بنانے کے بعد پھر ہم اس کی جو وہ ٹونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ والی ٹونٹی وہ جب پانی چل رہا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کھول دیتے ہیں تاکہ یہ جو پانی کے ساتھ مکس ہو کر ہر ایک پودے کو اچھی طرح سے مل سکے تو پھر ہم ان کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد پھر ہم دکھائیں گے آپ کو کہ یہ پانی کتنا کھولا جاتا ہے تو پھر چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے جو پٹاش تھا وہ ڈرم میں ڈالنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پہلے سے ہی کھاڈ ڈال دی تھی اور اس میں پانی بھی ڈال دیا تھا اور اب ہم نے آدھے اکڑ میں ایک لیٹر جو ہے وہ پٹاش ڈال دیا ہے اور پٹاش ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو شیک کریں گے شیک کرنے کے بعد پھر ہم اسے دوبارہ ڈرم میں ڈال دیں گے تاکہ اس میں جو میڈیسن دعائی ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے بوتل میں سے ساف ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آیاتا ہے سلفر اور سلفر ایک زہر ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے زہر کو سپری کرنے سے پہلے لیبل کو ضرور پڑھ لیں اور ہم اسے ڈالیں گے اب اس کو ڈرم میں ڈالیں گے اس کو ہم ڈالیں گے آدھا کیونکہ یہ ایک کلو گرام ہے اور آدھا کلو گرام ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے آدھے اکڑ میں پانی لگایا ہوا ہے اور یہ جو سلفر ہے ایک اکڑ کے لئے ایک تھیلی ہے اور اس لیے ہم اسے آدھا ڈال دیں گے اور آدھا ڈالنے کے بعد اب ہم نے خاد کو سلفر کو اور پٹاش کو اس میں ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اب ہم اسے ڈنڈے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو سکے اور ایک چیز بن سکے اس کا ایک اچھا مکسچر بن سکے جو کہ فصل کی نشو نماع میں اور اس کی جو پھل ہے اس کا جو پھل ہے اس کو اچھی طرح سے نشو نماع کرنے میں اس کی مدد دے اور اس کے علاوہ جو سونڈی وغیرہ لگتی ہے یہ جو پٹاش ہے سلفر ہے اس کو اس بیماری سے محفوظ کرتا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی تھوڑی ٹونٹی کھول دیا یہاں سے تاکہ یہ جو ہمارا مکسچر بن چکا ہے یہ پانی کے ساتھ حل ہو کر اس کے اندر اچھی طرح سے ہر ایک پودے کو مل سکے اور ہمارا یہ دیکھیں پانی یہاں سے آ رہا ہے اور اس ساری ہم نے وہاں تک فصل کو لگانا ہے آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ فلڑ کیسے کیا جاتا ہے ہم نے تین چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیا تھا پہلے نمبر پر ہم نے ڈرم میں خاد کو ڈالا تھا اور خاد کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں پوٹاش ڈالا پوٹاش ڈالنے کے بعد ہم نے سلفر ڈالا اور پھر اس کے بعد ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے لگانا شروع کر دیا ہے تاکہ یہ ہماری فصل کو اچھے طریقے سے اس کی بڑھوتری کرنے میں مدد دے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ